بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو وہ شخصیت ہے جنہیں زنو رین کہا جاتا ہے آپ کی زندگی کا ہر پہلو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے ایک مشلے راہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو اشرا مبشرا سے بھی ہیں اور آپ کا شمار اصحاب شورا میں بھی ہوتا ہے امت مسلمہ میں کامل الحیاء والایمان کے جو الفاظ ہیں وہ آپ ہی کی شان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس شخص سے کیسے حیاء نہ کروں جس سے حیاء اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کا سلسلہ نصب جو ہے وہ پانچمی پشت پر جا کر آقا علیہ السلام سے ملتا ہے اور آپ کا شمار جو ہے وہ السابقون الاولون میں ہوتا ہے قبول اسلام کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی سہبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نکاہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو سے کیا اور پھر ان کے مثال کے بعد اپنی سہبزادی حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نکاہ بھی حضرت عثمان سے کیا یعنی یکے بعد دیگر آقا علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے نکاہ میں دیں جس کی وجہ سے آپ کو ذنورین کا لقب ملا یعنی دو نوروں والا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے حبشہ کی جانب بھی ہجرت کی مدینہ کی جانب بھی ہجرت کی اور مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ عثمان وہ ہستی ہیں کہ جنہ آسمانوں میں بھی ذنورین کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والے دن ارشاد فرمایا اللہم انہا عثمانا فی حاجاتی کا وحاجاتی رسولی کا بے شک عثمان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے کام کے اندر مصروف ہے تو ناظرین مطرم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جب چھے ہجری کے اندر صلح ہدیبیہ میں جب آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا اور پھر آپ کے شہید ہونے کی جب افواہ پھیلتی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے چودہ سو صحابہ کو اکٹھا کر کے ان سے پھر بیعت لی تھی کہ حضرت عثمان غنی کا قساس لینے کے لیے ان چودہ سو صحابہ سے جب بیعت لی تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا بایاں ہاتھ تھا اس ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کا ہاتھ قرار دیا اور پھر اپنا ہاتھ اوپر رکھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی طرف سے بیعت بھی کی یہ عزاز حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کو ملا اور جسے بیعت ردوان کہا جاتا ہے اور اس بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ فتح کی آیت نمبر اٹھارہ کے اندر ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ علی المؤمنین از یبایعونکا تحت الشجارتی یقینا اللہ ان مؤمنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی گویا پتا چلتا ہے کہ ان چودہ سو صحابہ اکرام کو جو اللہ کی رضا حاصل ہوئی وہ حضرتِ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی صدقے میں رضا حاصل ہوئی جو اللہ کی رضا کا پروانہ ملا وہ حضرتِ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وسیلے سے ملا اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال سے اسلام کی مدد کی اور جب غزبہ تبوک کے موقع پر آقا علیہ السلام نے مال طلب کیا تو صحابہ اکرام نے مال جب پیش کیا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار مال لے کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آقا علیہ السلام اس مال کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے کوئی ضرر جو ہے وہ نہیں ہوگا تو یہ شان ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آل کے کائنات سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب کائنات حضور کی ہر نسبت سے ہمیں پیار کرنا نصیب فرمائے